یہاں اللہ نے فرمایا لا تخافا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تہدنا چونکہ موسیٰ حرون کو اپنا ڈر تھا تو فرمایا لا تخافا اور یہاں صدیق کو اپنا تو فکر ہی کوئی نہیں وہ تو پہلے کہہ چکا ہے یا رسول اللہ مالی وبردی فیداء کا یا رسول اللہ میرا مال میری اولاد سباب پہ قربان ہے مجھے اپنا تو فکر کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صدیق کو تسلی دیں اور بتلا دیں کہ لا تحضن غم نہ کر اسے آپ کا غم کھا رہا ہے اپنا کوئی بھی کر نہیں تو اللہ نے لا اور اس کے بعد شان دے کے فرمایا کہہ دیں ان اللہ معنی اللہ ہم دونوں کے یہی تو پھر فرق ہوتا ہے نا اللہ کا قرآن یاد رکھیں اللہ سمجھ رہے گی تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے نکلے ہیں آگے دریا آ جاتا ہے پیچھے فراؤن کی فوج آ گئی ہے آپ کی قوم کے سردار آئے بھاگتے آئے در گئے گھبر آ گئے کہہ لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے آگے دریا ہے جس میں پل بھی کوئی نہیں کشتی بھی کوئی نہیں کوئی انتظام نہیں ہے اور اگر ٹھہرتے ہیں تو پیچھے فراؤن کی فوجیں آ رہی ہیں اللہ خون کی تعداد میں ہم کہا جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا فرمایا اِنَّا وَعِيَا رَبِّي سَيَحْدِينَ فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو میرا رب میرے ساتھ ہے وہی مجھے رستہ دکھلائے گا جس نے ایسا مقام پیدا کر دیا ہے کہ فراؤن کو شکست دے دی ہے کہ جادوگروں کو مسلمان کر دیا ہے فراؤن کی نخوت کو ختم کر دیا ہے وہی رب مستقبل میں بھی مجھے رستہ دکھلائیں گے نجات کا لیکن موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں یہاں صدیق کی شان ہے اللہ نے فرمایا ہے میرا مدری یہ نہیں کہنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں یہ مقام صدیق تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہہ دو لَا تَحْزَنْ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یہ مقام ملا تو پھر سیدنا صدیق کو ملا ہے اور مسلمانوں درہ غور کر کے دیکھیں گے غار میں حضرت صدیق اکبر علی اللہ عنہ بیٹھی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک آپ کی کوت میں رکھ کے سوئے ہوئے ہیں لیکن سیاستہ میں تو سامب کا واقعہ کا ذکر نہیں آتا لیکن دوسری کتابوں میں علماء مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سامب تھا غار میں جس نے ابو بکر کو دس لیا تھا بہرحال اب دیکھ رہے کہ گود ابو بکر کی ہے اور سر مبارک محمد مصطفیٰ کا ہے اللہ کے اللہ نے فرمایا ابو بکر ہم پھر تیرا اس کا بدلہ ہم تجھے دیں گے اللہ تو ہر نعمت کا ہر احسان کا بدلہ دیتی ہے کہ ہم تجھے ایسا بدلہ دیں گے کہ آج بود تیری ہے اور سر محمد مصطفیٰ کا ہے اور ہم تمہیں روضہ محمد مصطفیٰ میں حضور کے قدموں میں سلا دیں گے قیامت تک کہ حضور کی بغل ہوگی اور ابو بکر کا سر ہوگا بلکل این حضور کے ساتھ سے تو ہی سوئی ہوئے اور حاقذا نباس یوم القیامتی اس لیے آپ اندازہ کریں اور سارے قرآن کو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں چڑھ گئے اللہ فرمیتا ہے ہم نے نوح کو نجات دی اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں ہیں جو نوح کی کشتی میں آئے وہ تو مقام پا جائے اور جو خود محمد مدنی کے روضے میں آئے اور دیکھیں ہی کہ بڑے بڑے علماء نے جیسے یا ابنِ اساکر نے اور اسی طرح تحصیلِ حسنِ اسکری نے اور اسی طریقے سے محمدِ باکر نے بڑے بڑے لوگ جن کو یعنی شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اس آیت کے نیچے اللہ فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی مٹی میں واپس ہم لے آئیں گے قبر میں پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا ایک تو ترجمہ مبارک یہ ہے لیکن بعد مفسرین نے یہاں اقوال لکھے ہیں کہ اللہ جس بندے کو جس مٹی سے اٹھا پیدا کرتے ہیں اسی جگہ اس کو دفن نصیب ہوتا ہے دیکھا نہیں آپ نے کہ ساری زندگی پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں یورپ میں بربا میں گزر گئی لیکن اللہ نے بہت رکھی تھی مکہ کی تو مکہ میں آ کے مرے گا جنت الوقی میں لکھاتا تو وہاں آ کے دفن ہوگا اس لیے علماء نے لکھا کہ اب ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے ابو بکر بھی مٹی بھی شاید اسی مقام سے لی جہاں محمد مصطفیٰ کی مٹی لی گئی اور دونوں محمد مدنی کے روتے میں آ کے سوہے ہیں اس سے بڑی فتیلت کیا ہو سکتی ہے اچھا ایمان سے کہیں اب یہ ڈاکٹر صاحب میں ساتھ بیٹھے ہیں اگر میں پنکھا ایک آدمی آ کے مجھے پنکھا کرنا لگے تو ان کو ہوا لگے گی یا نہیں لگے پنکھا تو مجھے کر رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں کر رہا وہ تو بیچارہ بھی ہر بانی کر کے آجائے کسی کو کہ بھی مولی صاحب پسینے میں بیٹھے ہیں اگر بھی بیٹھے ہیں میں پنکھا خبروں تو پنکھا تو مجھے کر رہا ہے لیکن ساتھ والوں کو حوال لگے گی کیا نہیں لگے گی تو اللہ کی رحمتیں میرے مدنی کے روزے پہ قبر مبارک پہ اتریں گی کی نہیں اتریں گی تو اس کا فیدہ اور کسی کو نہیں ہوگا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے صرف اور کسی نے کیا خوب کا کہتا ہے ابو بکر کیا ہے ثانی اس نین ہے اللہ کا شہدائی ہے مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے یا تو او صاف ابو بکر کا اکرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو واللہ اعلم وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا